ہلو ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو مریم اورنگ زیب کو جھوٹ بولنا مہنگا پڑ گیا کیوں پڑ گیا کس لیے پڑ گیا یہ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر سوپنا دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو برائے مہربانی عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں معیشت کی بربادی کا بیانیاں اب کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے آپ نے جو آئی ایم ایپ کے سامنے پچھلی حکومت کے عداد و شمار رکھے وہ بہترین عداد و شمار تھے ہر لحاظ سے امتیاز گل نے مریم اورنگ زیب کو ایک شوہ کے دوران جواب دے کر زلیل کر دیا امتیاز گل ایک سینئر تجزیہ کار ہے وہ بلا وجہ نہ کسی کی حمایت کرتے ہیں اور نہ مخالفت بلکہ ان کا تجزیہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے اسی شوہ میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر بھی تنقید کی مگر ڈڈڈو چارجر کے موں سے جوٹ انہیں بڑھداش نہیں ہوا اسی لئے مریم اورنگ زیب کو آئینہ دکھا دیا یہ اور بات آئی ایم ایپ کا محایدہ ایمپورٹی رکومت کی چھیڑ بن چکا ہے اس کی وجہ سے انہیں جاگہ سائی کا سامنا ہے آئی ایم ایپ کی بے رکھی ان کی ایمپورٹی سرکار پر تازیانہ ہے آئیے دیکھتے ہیں انتیاز گل صاحب نے اپنے دو جملوں کے ساتھ ڈڈڈو چارجر کی ساری اکڑ کیسے لکالی ڈڈڈو چارجر جی میں صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ برائے مربانی عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں یہ معیشت کی بربادی کا جو رونہ ہے یہ بیانیاں اب یہ کوئی قبول کرنے والا نہیں اس لیے کہ جو آپ نے ایم ایف کے سامنے ایک ارب ڈالر کا کرزہ لینے کے لیے جو اپنے آداد و شمار پیش کیے ہیں اس میں یہی آداد و شمار ہیں جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بربادی ہوئی ہے بربادی نہیں ہوئی بلکہ سترہ سال میں پہلی مرتبہ بہترین آداد و شمار تھے ہر لحاظ سے اور وہی مفتہ اسپاہل صاحب نے آئی ایم ایف کے سامنے ٹیبل پر رکھے ہیں لہذا خدا کے لیے عوام کو گمراہ نہ کریں بار بار یہ کہہ کے کہ اقتصادی طور پر انہوں نے بدھال کریں وہ جو زمنی الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے مہائدہ تیپ آ گیا ہے تو پھر آرمی چیف امریکہ کو کالی کیوں کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے مہائدہ ان کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے بہت بڑے جھوٹے ہیں یہ سارے کے سارے جس طرح سے پاکستانی قوم پر مسلط ہوئے ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ سازش اور مداقلت نہیں ہوئی ان کا بیانیاں جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کتے کے دم اور ڈڈڈو چارجر کی عادتیں کافی ملتی جوتی ہیں کتے کے دم کو سیدھا کرنا اور ڈڈڈو چارجر سے کام کی بات نکالنا ناممکن سی بات ہے جھوٹ اور منافقت کا کوئی چہرہ ہوتا تو اسی عورت کا چہرہ ہوتا غلامی کی کوئی حد ہوتی ہے مگر اس کی غلامی کی کوئی حد نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو نولی کی حکم پر سانس بھی گن گن کر لیتی ہوگی ان کے کہنے پر یہ کچھ بھی کہہ دیتی ہے اور کچھ بھی سن لیتی ہے اس کے پاس کہنے کے لیے رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں جو یہ اندہ دندھ بول جاتی ہے کبھی نوازشف کو چوڑ ڈاکل اٹیرا کہہ دیتی ہے تو کبھی اپنی ہی پارٹی کے تجربہ کا رہنماوں کو چوڑ نہ لائک اور نہ اہل کہہ دیتی ہے آپ اپنے دام میں سیاد آگیا والا معاملہ ہوتا ہے اکثر اس سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ بیچاری نے سنانا مخالفین کو ہوتا ہے مگر اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو سنا دیتی ہے اس کا خاندان نسل در نسل شریف خاندان کا نوکر خاندان ہے اس کی ماں نوازشف کی والدہ کی دائی تھی اس وقت یہ نوازشف خاندان کی غلامی کر رہے ہیں یہ کہانی تو ہر کسی کو معلوم ہے شریف خاندان کی چاکری نے اس خاندان کی قسمت بدل دی نئی سٹوری یہ ہے کہ فواہ چودری کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب بہت جلد جیل جائے گی اس کے شوہر کا امپورٹڈ سگرٹ کا کاروبار ہے امپورٹڈ سرکار نے بجٹ میں امپورٹڈ سگرٹ کو لاکھ روپے کی ٹیکس چھوٹ دے کر قومی خزانے کو نقصان کن جائے اب حساب دینے کی باری کس کی ہے شباز گل سے بھی اس کی خاص محبت ہے انہوں نے اس کا نام باجی بلبتوڑی رکھا ہوا ہے شباز گل کہتے ہیں کہ ان جیسی چیزوں کو رات بارہ بجے کے بعد ٹی وی پر آنا چاہیے کیونکہ دن میں بچے ان کی شکل دے کر ڈر سکتے ہیں جب بچوں کو دین رہی آتی تو ان کی مائے باجی بلبتوڑی کا نام لے کر ڈراتی ہیں پیارے بچوں سو جاؤ مرنا باجی بلبتوڑی آ جائے گی باجی بلبتوڑی بھی شریف خاندان کے دیگر افراد کی طرح انگلی ہوا میں رکھتی ہے ان کے اکثر چھٹکلے اتنے مشہور ہوتے ہیں کہ پاکستانی قوم کئی روز تک ان کے چھٹکلوں سے لطف اندوز ہوتی رہتی ہے باجی ڈڈڈو کے دو ہزار بہت مشہور ہوئے غریب آدمی سے عمران خان کے دیئے ہوئے چودہ ہزار چھین کر ڈڈڈو باجی نے دو ہزار کا اعلان اس طرح کیا جیسے غریب آدمی کے نام کوئی ریاست لگا دی ہو اس پر لوگوں نے بھی خوب میمز بنائیں لوگوں نے بتایا کہ وہ باجی ڈڈڈو کے اپنے دیئے ہوئے دو ہزار سے کیا کیا خرید سکتے ہیں اس نوٹ مار اشرافیا کے لیے غریب آدمی اور اس کے مسائل مسئلہ نہیں ہیں بلکہ ان کے اپنے مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں امام کے مسائل حل کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا امام کی ریلیپ کے لیے پیکش دینا یا ان کی زندگی سہل بنانے کے لیے پروگرام بنانا ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہے ڈڈو چارجر کی ترجیح اس کا روز کا لباس میک اپ جوتے اور کھانا پینا ہے امام کا مزاق اڑانے کے لیے ان کے پاس دو ہزار ہے ڈڈو چارجر نے اپنے آقا کو مکمل ظلیل کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر رکھا ہے شباز شیف کی اکثر پرسنل خبریں ان کے پاس ہی ہوتی ہیں کبھی کہتی ہے کہ شباز ساری رات نہ خود سوتا ہے اور نہ اسے سونے دیتا ہے کمال لوگ ہیں کمال ان کی باتیں ہیں سڑک چھاپ فین کا قصہ بھی امام اب تک نہیں بھولی اس نے شانوں پر ہاتھ رہ کر سیلپی کی فرمائش کی تو وہ بھی اور اس کا دل توڑ دیا کمو بیش اسی حلیہ کا شخص مدینہ میں بھی اس بیچاری کے آس پاس منڈلاتا رہا جسے دیکھ کر لوگوں کو سڑک چھاپ فین یاد آگیا لوگ دونوں مریم کو سیریس نہیں لیتے دونوں کا دوس جمع کر بات کرنے کا انتاث لوگوں کو ان سے خائف رکھتا ہے انہیں لگتا ہے کہ سامنے کھڑے تمام صحافی ان کے ملازم ہیں سکینڈل بنوانے میں یہ مریم سبتر کا مقابلہ نہیں کرتی مگر میمز بنوانے میں اس کا ثانی نہیں ہے اس کے کئی جملے اخلاقی سطح سے بھی بہت نیچے گرے ہوتے ہیں اس لیے قدرت بھی ایسے لوگوں کو ظلیل کرنے کا کوئی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتی ہر بار یہ لوگوں کے تنز مزای یا تنقید کا نشانہ بن جاتی ہے پہلے یہ ہر وقت مریم سبتر کے قدموں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرتی تھی مریم سبتر کی نظر اتارنا اس پر سے کالی مرگیاں اور انڈے وارنا اور پیر بابوں سے تاویز داگے لانا مریم اورنگزیب کی ہی ڈیوٹی تھی جب سے شباشی وزیراعظم بنے ہیں تب سے مریم سبتر نے اس کی ڈیوٹی شباز پر لگا دی ہے تاکہ چچا کے معمولات سے آگاہی حاصل ہوتی رہے اور ان کی ہر حرکت اور معلومات مریم سبتر کے نوٹس میں رہے شباز آج کل بلوچستان میں سلاب زدگان کی مدد کے بہانے دراصل باپ پارٹی کے ناراض ارکان کو منانے کے لیے جل مکسی گئے ہوئے ہیں دور سے سلابی علاقوں کی بربادی دے کر ان کا دل بھارایا تو واپسی پر انہوں نے زبردستی دعوت کے مزے اڑائے ایاز میر بڑے بہو جی اور چھوٹے شباز کا اصل تجزیہ پیش کرتی ہوئے کہتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کی پٹواریوں والی وار دات میں نواشی برابر کے شریک تھے حکومت اسلام آباد اب صرف سات آٹھ تھانوں تک رہ گئی ہے مجھے بتائیں کہ بندر ناچ رہا ہو تو بندر کی چلتی ہے یا ڈگڈگی کی ڈگڈگی والے کنفیوز ہیں ویسے سوال بہت اچھا پوچھا ہے ایاز میر نے ظاہر ہے ڈگڈگی کی چلے گی نہ ڈگڈگی بجانے والے کی ہاتھ رکیں گے اور نہ ہی ان بھائیوں کا سرکس بند ہوگا مہنگائی کم کرنے آئے تھے الٹا برکس نکال دیا امام کا امام تو بس یہ پوچھ رہی ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں اور اصل بات بتائیں کہ کافلہ کیسے لٹا امام نے ان لوگوں کو زمنی الیکشن میں بری طرح مسترد کر دیا بدلے میں انہوں نے امام پر بجلی کے بلوں کا بوم مات دیا ہے جو کہ بہت بڑی چول ماری ہے امام ان بلوں کا بدلہ عام انتخابات میں لے گی سنا ہے فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے پردے کے پیچھے تمام معاملات ہے کہ یہ جا رہے ہیں کپتان نے الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کر دیا ہے کیونکہ اس کے کمینے پن کی بھی انتہائی ہو گئی ہے اور اب اسے اس کے منتقی انجام تک پنچائے بغیر کپتان سکھ کا سانس نہیں لینا مسلم لیگنون کے پاس صرف تومتیں اور پروپیگنڈا کی سیاست رہ گئی ہے لیکن امام اس کا اثر نہیں لیتی امام کے لیے تو صرف ان کے پاس کوکلے داوے ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو نواشف شباشف مریم حمزہ اپنے اساسے بیچ کر ملک پر قربان کر دیں تو امام کو بھی سمجھ آئے کہ ان کے لیڈر ان کے ساتھ ہیں امام صرف فوس اقدامات کا ساتھ دیتی ہے جھوڑ سے کام نہیں جلنے والا امام نے آج تک ان کا جھوڑ سن سن کر اب ان پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے الحمدللہ جیسے پہلے عمران خان کے خلاف ساری سازشیں ناکام ہوئیں اور خان کے خلاف سازشیں کرنے والے زلیل ہوئے بیسے ہی یہ کہ دارکشی اور ممنوع فارن فنڈنگ والی سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی سازشی ہمیشہ کی طرح زلیل ہواری ہوں گے انشاءاللہ ابھی کچھ روز پہلے بکھاری حکومت میں تھے تو زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے اللہ پر یقین کرنے والا لیڈر آیا تو ہیلتھ کارڈ اساس پروگرام راشن پروگرام واپس آگئے لنگر خانے کھل گئے گریب مزدور کو پھر سے آسرہ مل گیا کسی نہ کسی غریب کی دعا لگی ہے ورنہ ان کی سازشیں بہت گہری تھیں امریکہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہماری امداد بحال کرو اور ہمیں ڈالر دو ورنہ اگر ہمیں بیگ نہ دی گئی تو ہم پھر سے عمران خان کو واپس حکومت میں لے آئیں گے پھر وہ تم لوگوں کو مزا چکھائے گا ان لوگوں کی حکمرانی اور منیجمنٹ صرف کیمروں کے آگے کام کرتی ہے جہاز میں بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتی ہوئے کیمرہ میں نے آہستہ سے کہا سر کیمرہ آن ہے یہ سنتے ہی شباشی فوراں حرکت میں آیا اور قریب بیٹھے شخص کو کھڑکی سے باہر اشارہ کر کے کچھ کہنا شروع ہو گیا نولی کی پوری سیاست اور ترقیاتی کام اس ایک ویڈیو نے ایکسپوز کر دیئے بیچاری ڈڈو چارجر خوش آمدوں منتوں اور طریقوں سے نولی نے اسے پالا ہی اس لیے ہے کہ یہ ان کی خاطر جوڑ بولے ان کی خاطر ہی چیخے چلائے روئے پٹے اس بیچاری کے نصیب میں شریفان دان کے جوتے سیدھے کرنا لکھا ہوا ہے اسی صدقے بیچاری کو مریم سبدر کے پرانے جوڑے مل جاتے ہیں جنہیں پہن کر شوک یا مارتی پھٹی ہے دوبائی جاتی ہے تو بوٹیکس کروا کر آ جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ امام بے وکوف ہے یا امام کی آنکھوں میں جو دول انہوں نے جونکی ہے اس کی وجہ سے امام کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہی امام نے مریم سبدر کی نقل میں اس کے چہرے کی ساری کاؤسمیٹک سرجریان پکڑ لی ہیں جس وقت پاکستان کی معیشت ڈوبری تھی اس وقت امپورٹیڈ حکمرانوں کی یہ چشم و چراغ دوبائی کی امپورٹیڈ دکانوں سے شاپنگ میں مصروف تھی جس وقت یہ اعلان کھا دے تھے کہ ان کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اس وقت تمام ان کو اپنے پیسوں سے زہر لے کر دینے کو تیار تھی تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ اس وقت میں انہوں نے جیسے بولا کہ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا سب کو پتائے کی پختہ اور صحیح ثبوت صحیح چیزوں کے ساتھ پبلک اپ بڑھنا چاہتی ہے آگے الیکشن کی بات کری انہوں نے تو الیکشن بھی تیاری میں ہیں مطلب جو مین الیکشن ہے شاید وہ تیاری میں ہیں کب ہوں گے وہ آپ کو مجھے بتانا کمنٹ سیکشن میں باقی ویڈیو بہت ٹکڑا تھا ایک سے ایک پول مجھے سننے کو ملی اس میں ویسے میں نے ان کی اوپر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں چار پانچ تو دیکھی ہوں گی جو شہباز شریف پلین میں بیٹھ کر دورہ کر رہے تھے کہیں کا سب سے تگڑی بات مجھے وہ لگی مطلب شوکنگ بھی لگی تھوڑی سی ایک بندہ بیٹھ ہوگا ہے بڑے مزید سے ایسا آہا کیا نظارے ہیں کیا ہے جب کسی نے کیمروز نے بتایا ان کو کیمروز نے تب جا کر انہیں بولنا پڑا ہاں بھائی سنو ایسے کریں گے ایسا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مطلب ایکٹنگ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ یار سب کو سمجھ میں آتی ہیں یہ بات ہے سب کو پتا ہے سب کو دکھ رہا ہے کہ بھائی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور مریم اورنگزیب کے بہت سارے کارناویں ہم نے اس میں دیکھے سنے اور جاننے کو ملے مریم نواز کی چمچی رہی ہیں شاید تو وہ سب کچھ دیکھنے کو ملا یہ شہباز شریف کی چمچی من گئی ہیں تو بہت کچھ سمحلہ انہوں نے سیکریفائس کیا ہے پیسہ بھی تو ملائے بھائی پیسہ الیکشنز کے بارے میں ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آف